بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحبہ ہیں ہینہ کا اثر ان کا سوال ہے عرشیہ نام کیا رکھ سکتے ہیں چنانچہ عرشیہ جو لفظ ہے عرشیہ جو نام ہے یہ عرش سے بنا ہے اور عرش کے معنی آتے ہیں وہ چیز جس کی نسبت عرش الہی کی طرف یا مطلق عرش کی جانب ہو یعنی جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے تو جس چیز کی نسبت عرش کی جانب ہو عرش الہی کی جانب ہو یا مطلق عرش کی جانب جس کی نسبت ہو تو اس کو عرش کہتے ہیں اسی سے یہ لفظ ہے عرشیہ تو اس معنی کے اعتبار سے عرشیہ نام رکھا جا سکتا ہے عرشیہ نام رکھنا درست ہے کیونکہ عرشیہ کے معنی آئیں گے وہ چیز جس کی نسبت عرش الہی کی طرف ہو یا مطلق عرش کی طرف ہو اور عرش چونکہ بلند ہوتا ہے معزز ہوتا ہے اس اعتبار سے عرشیہ کے معنی بلند کے بھی آ سکتے ہیں اور معزز کے بھی آئیں گے عرشیہ کے معنی بلند چونکہ عرش جو ہے بلند ہوتا ہے اور عرش کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ معزز ہے اس اعتبار سے عرشیہ نام رکھ سکتے ہیں عرشیہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ پھر بھی ہم صحابیات کے نام رکھیں یا ایسے نام رکھیں جن کے معنی اور زیادہ اچھے ہو جنہیں خاتون کے نام ہو صحابیات کے اگر ہم نام رکھیں تو اس میں معنی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی صرف نسبت کافی ہوتی ہے فقط واللہ وآلہ